ٹرانسپورٹ میڈیا پر اس پر کچھ لکھنا جب دنیا کے عربوں انسان سوشل میڈیا کے سہر سے نکل کر آرٹیفیش انٹیلیجنس سے مستفید ہونے کو ہیں سوشل میڈیا کو نہ صرف انفرادی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی تنظیموں کے زیر استعمال ہے چالیس فیسر تنظیموں کے پاس باقاعدہ سوشل میڈیا پالیسی آئے اور مانیٹرنگ سسٹم بھی پاکستان میں سوشل میڈیا گروپ سیاست، صحافت، معیشت، مذہب اور سنت پر آئے روز اپنی گریفت بڑھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں بھی ٹرانسپورٹ میڈیا اپنی افادیت برقرار رکھے ہوئے ہیں یورپ میں اب بی ایسی فیسر صارفی خلیداری بسوں پر کی جانے والی ایڈورٹائزنگ کو دیکھ کر کرتے ہیں ستانمیں فیصد سے زیادہ آبادی ٹرانسپورٹ میڈیا سے مستفید ہوتی ہے ایک ہفتہ میں ٹرانسپورٹ میڈیا پر اشتہارات کو تیس میلین لوگوں نے دیکھا پاکستان میں بھی یقیناً ٹرانسپورٹ میڈیا پر پالیسی ہوگی اور کوئی ذابطہ اخلاق بھی ہوگا لیکن میری دسترس میں نہیں آسکا میں نے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کی شعبے میری سچ برک اور مقالے پڑے ہیں لیکن میری نظر سے کوئی ایسی سٹیڈی نہیں گزری جس پر پاکستانی ٹرانسپورٹ پر لکھے جانے والے لفظوں فقروں اشعار اور تصویروں کو موضوع بنایا گیا ہو اگر ایسا آرٹیکل کسی اور ملک میں شایع ہوتا تو اشاعت کے بعد نئے موضوع پر یونیورسٹیوں اپنے تحقیقاتی کام کا آغاز کر دیتی ماہیر نفسیات ان تحریروں اور تصاویر کا جائزہ لے کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مستفید کرتے تارین و تربیت کرنے والے ادارے متحرک ہو کر اور اس میڈیا کو فروغ تعلیم کے لیے استعمال میں لاتے سماجی اور اخلاقی تبلیغ کرنے والوں کو دعوتیں فکر میسر ہوتی پاکستانی ٹرک میڈیا انتہائی پاورفل ٹول ہے اسے اخلاقی اور سماجی تبدیلے کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے جس کے لیے ٹرکوں کے بیک سائیڈ پر تعلیمی اور سماجی پیغامات کے لیے ہر ٹرک پر جگہ مختص کی جانی چاہیے تاکہ ادارے اور سماجی تنظیمیں شہور بیداری پیغامات پینٹ کرنے کے پراجیکٹ لانچ کر سکیں اس اشتہارات میڈیم کو استعمال میں لاتے ہوئے پائدار امن کا قیام فروغ علم منشیات سے متعلق آگئی صحت من زندگی ماحولیاتی آلودگی موسمیاتی تبدیلی ماں اور بچے کی صحت ایمبولنس کو راستہ دو انسانی حقوق آنکھوں کے معاینے کی ترغیب کالا موتیا سے بچاؤ غیر منافع بخش آسپتالوں اور سکولوں کی تعمیر کلین اینڈ گرین پاکستان اور شجرکاری جیسے موضوعات کی منظم منصوبہ بندی سے قومی شعور بیداری کے ذریعے سماجی انقلاب کو ممکن نہیں یقینی بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ جسے ملک بھر کی اکثریتی آبادی دن میں کئی دفعہ استعمال ملاتی ہے جس میں ہر طبقہ فکر اور ہر عمر کے لوگ سفر کرتے ہیں انہیں پبلک ٹرانسپورٹ اور اس کے عملے سے کن مسائل کا سامنا ہے خاص کر ان مسائل سے جو فکروں تحریروں اشعار اور تصاویر سے متعلق ہیں ان تحریروں سے مذہبی وابستقی کو دیکھا جا سکتا ہے روحانی نسبتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے مانیخیز جملوں و وحیات تحریروں اور غیر اخلاقی اشعار سے ٹرانسپورٹ سے متعلقہ افراد کی سوچ خواہش اور محرومی کا ادراک کیا جا سکتا ہے اردو، انگریزی، پشتو، بلوچی، سندھی، پنجابی اور سرائکی زبانوں میں تحریریں اشعار اور تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں پاکستان میں معروف ٹرانسپورٹ میڈیا پاکستانی شعرہوں پر روان دوان ٹرکوں پر مبلی ہے جن کی پشت پر سلوگن تحریریں اشعار اور تصویریں پینٹ کی جاتی ہیں ان پر سیاسی کمپین اور ایڈورٹائزنگ بہت کم ہوتی ہے شہروں میں چلنے والی بسوں پر اب جدید ترز کی کارپوریٹ ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے پاکستانی ٹرک آرٹ دنیا بھر میں معروف ہے اور یہ فن اب مختلف اشعہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں آئی روز جدد آ رہی ہے پاکستانی ٹرانسپورٹ پر لکھے گئے فکروں تحریروں اور اشعار کا ڈیٹا اکٹھا کر کے فکروں تحریروں اشعار اور تصویروں کی تاریخ مرتب کرنے کا آغاز کر دیا ہے اپنی آراء اور ٹرانسپورٹ پر لکھی جانے والی تحریریں اور اشعار اگر آپ کے پاس ہیں تو وٹس ایپ نمبر پر بھیج کر معاوینت کریں موسیقی